بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمد و نصلی علیہ رسول کریم اما بعد و فعود باللہ من الشیطان الرجیم امید تمام احباب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ تعالی اور جو پریشان حال ہیں خیریت سے نہیں ہیں اللہ ان کو اپنی خیر اپنا فضل اپنا کرم اپنے حبیب کے صدقے عطا فرما دے آمین ثم آمین پاکستان میں تین ملکوں میں انڈیا پاکستان بنگلہ دیش تین ملکوں میں ایک مرض بہت زیادہ ہوتا ہے گیسٹرو ٹھیک ہے نا جیسٹرو گیسٹرک تبخیر تبخیر میدہ پیڑ کی تبخیر یہ ساری باتیں محض ایسا سمجھا جاتا ہے جیسے کہ بس گیس پیدا ہو گئی تھوڑی سی سڑان پیدا ہو گئی اور گیس پیدا ہو گئی تو اس کو لیا ہلکا جاتا ہے لیکن اس کی وجوہات جاننی ضروری ہے آپ حضرات کو کہ اس کی وجوہات میں سب سے پہلے واقعاتاں پیڑ کی سڑاند ہی ہے اور سڑان کی دو کیفیت ہوتی ہیں ایک کیفیت میں موشن ہے ایک کیفیت میں قبض ہے کیفیتیں یاد رکھیے گا کیونکہ علاج ہم ایک فارم میں دیں گے اور دوسری بات ہی ہوتی ہے کہ اس میں یا تو گیس پھستی ہے یا گیس کا اخراج بہت زیادہ ہوتا ہے سمیل بہت زیادہ ہوتا ہے یہ تو پیٹ کے نیچلے درجے کے معاملات ہو گئے پیٹ بہت پھولتا ہے پیٹ سخت ہوتا ہے پیٹ میں درد ہوتا ہے اور مروڑ اور درد کے ساتھ آپ باتھروم سے فارغ ہو کے آتے ہیں لیکن ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر یہ گیس آپ کے لیفٹ سائٹ پر اپ لے گئی یہ جو میدہ ہے آپ کا میدہ جو یہ غبارے کی طرح جب پھول جاتا ہے تو دل کے نیچلے اس سے کو دبا دیتا ہے ٹھیک ہے نا تو پھر اس کیفیت میں وہ امراض بھی ہوتے ہیں جس کو آپ دل کے امراض کہتے ہیں ہارٹ پیشنٹ بھی اپنے آپ کو آپ مان لیتے ہیں یہ آپ کو منوا دیا جاتا ہے ٹھیک ہے جبکہ درحقیقت حقیقی وجہ گیسٹرو ہے گیس اتنی بڑھ گئی کہ میدہ غبارے کی طرح پھول گیا میدہ آپ کے سینے کے نیچے الٹے سائٹ پر لیفٹ سائٹ پر ہوتا ہے ٹھیک ہے جب یہ غبارے کی طرح پھولتا ہے اپنی سڑاند اپنی جگہ گیس اپنی جگہ انفیکشن ویلیو اپنی جگہ تبخیر اپنی جگہ لیکن جب یہ بہت زیادہ پھول جاتا ہے تو یہ دل کو بھی دبا دیتا ہے دل کو دبانے کی صورت میں کہا جاتا ہے کہ گیس جو ہے لیفٹ سائٹ پر اپ ہو گئی تو ایسی صورت میں ہارٹ پرابلمز بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے دل بند ہونا دل جکڑ میں آ جانا دل کی خرابی دل کی پریشانی اب آپ ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے ڈاکٹر صاحب بڑے اچھے اماندار آدمی تھے انہوں نے فرمایا کہ بھی دل میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے جبکہ آپ کو دل میں ہی تکلیف محسوس ہو رہی ہے کیوں کہ آپ کا میدہ پھول آگا ہے وہ بارے کی طرح سخت ہوا تو ایسی صورت میں آپ تیسرا آپشن پر چلے جاتے ہیں کہ جناب علی میرے اوپر جادو ہو گیا میرے اوپر ٹونہ ہو گیا میرے اوپر جناچی مڑ گئے چڑے لا گئی اس لیے کہ میرے دل میں ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں کچھ نہیں جبکہ دل میں تکلیف ہے تو بھائی محترم یہ گیسٹرو ہے اچھا پھر گیسٹو اگر رائٹ سائیڈ پر چڑ گیا تو پھر یہ دماغی حالات کو خراب کر دیتا ہے بندہ شدید درد میں آ جاتا ہے سر کے غصے میں آ جاتا ہے چڑ چڑے پن میں آ جاتا ہے انزائٹی میں آ جاتا ہے ٹینشن میں آ جاتا ہے دپریشن میں آ جاتا ہے فسٹیشن میں آ جاتا ہے لڑائی جھگڑے میں آ جاتا ہے طلاقی نوبت میں بھی آ جاتا ہے محس گیس کی وجہ سے اور اگر ان تمام باتوں کا آپ نے ڈیمو دیکھنا ہے تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیجئے گا چنے کی دل کھا لیجئے جس دن آپ چنے کی دل کھائیں گے اس میں گیسٹرک ویلیوز بہت زیادہ ہوتی ہیں اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ چنے کی دل کھا کے میاں بیوی میں جنگ ہو جاتی ہے لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے طلاق کی نوبت آ جاتی ہے قتل ہو جاتا ہے ٹیسری بات آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیلوں میں جیلوں میں جو قیدی حضرات ہوتے ہیں ہمارے وہ تمام بھائی جو ہیں وہ لڑائی جھگڑا بہت کرتے ہیں آپس میں کبھی غور کیا ہے کیوں کرتے ہیں جیلوں میں قیدی آپس میں لڑتے جھگڑتے اتنا کیوں ہیں حالانکہ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں وہاں کورسز ہو رہے ہوتے ہیں ایجوکیشن ہو رہی ہوتی ہے تعلیم ہو رہی ہوتی ہے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن لڑ جھگڑ رہے ہوتے ہیں ان کے لڑائی جھگڑے بہت بڑے ہوئے ہوتے کیوں اس لیے کہ وہ چنے کی دال کھاتے ہیں جناب علی آپ گیسٹرو اپنی جگہ میں پورا کروں گا ایک چھوٹی سی بجھ حقیر کی درخواست سن لیجئے اللہ تعالیٰ ایوان تک پہنچا دے ان باتوں کو کہ جیل کے قیدیوں کو آپ چنے کی دال گیس والی چیزیں بند کر دیجئے اور رات کو آدھی گڑی پودینے کا جشاندہ پلانا شروع کر دیجئے یقین کیجئے جیل والے اتنے اچھے ہو جائیں گے قیدی حضرات اتنے اچھے ہو جائیں گے اتنی محبت سے رہیں گے کہ جیسے سزا نہیں کٹنے بلکہ اپنا رشتہ کروانے آئے ہیں کروا کے دیکھ لیجئے مہنگا خرچہ تمہیں کرواتا نہیں مشکل میں تمہیں ڈالتا نہیں صرف پودینے کا جشاندہ پلانا شروع کر دیجئے قیدیوں کو ان کا گیسٹرو ویلیو بلکل ختم ہو جائے گا اور اتنی پیار محبت سے رہیں گے کہ جیل صاحب بولو کہ جی حالا حجی اللہ دتا والنور محمد تھاڑی موقع آگئی چھٹی جاؤ کہہ گا نہیں میں نے نہیں جانا میں نے دریس ہی ہوں ٹیک ہے کر کے دیکھئے گا تجربہ تجربے کی بات ہے کر کے دیکھ لیجئے ٹیک ہے تو یہ چنے کی دال اتنی زہریلی ہے اور گیس پیدا کرنے والی دیگر چیز ہیں خاص کر پکوڑے ابھی رمضان میں ہم پکوڑے کھانا شروع کر دیتے ہیں ٹیک ہے نا ہمارا ایک طبقہ ہے وہ پکوڑے ان کی زیادہ ہوتے ہیں لیکن ہمارے والے تو روزہ خجور سے کھولتے تھے نا بھئی تو تھوڑا سا اپنا قبلہ درست کیجئے تاکہ گیسٹرو اور اس کی نہوست سے جان چھوڑ جائے اس گیسٹرو کو جس دن آپ انگریزی میں گیسٹرک کہہ دیں گے حالانکہ یہ بھی گیسٹرو انگریزی کا وڑ ہے مگر جس دن آپ اس کو گیسٹرک کہہ دیں گے تو اسی دن آپ کا میدہ اسٹامک جو ہے السر میں بھی جائے گا زخمی ہو جائے گا انفیکشن ہو جائے گا وہ سڑان اوپر تو تھی تھی وہ اندر بھی ہو جائے گی ٹیک ہے اسی کو آپ اردو میں معشور مرویجہ میں تبخیر میدہ بھی کہتے ہیں ٹیک ہے اور یہی چیزیں اور اگلا سٹیپ لے لیں السر کے بعد تو پھر یہ گیسٹرو آپ کو کینسر تک لے جاتا ہے بواسیر بھی دیتا ہے خونی بواسی ٹیک ہے اور ابتدائی طور پر دیکھا بادی بواسی یعنی گیس پیدا بہت ہو گئی پیٹ پھٹنے کو طلاب ہے مگر خارج نہیں ہو رہی ٹیک ہے محترم تو یہ ساری جتنی باتیں کی نا ڈرونی و خوفناک کسیوں کی یہ ساری علامات گیسٹرو کی ہیں تو یہ وجوہات میں نے آپ کو بتا دی ٹیک ہے نا پکوڑے بند کر دیجئے پوری زندگی کے لیے اچھے بچے بن جائیے ٹیک ہے نا پکوڑے سے تو ہمارے والے روزہ نہیں کھولتے تھے ٹیک ہے غور کیجئے گا میری بات پر ایمانداری سے ٹھنڈے دل سے تاکہ اللہ آپ کو بڑی مصیبتوں سے بچا لے ٹیک ہے ہارٹ اٹیک سے بچ جاؤ کینسر سے بچ جاؤ بواسیر سے بچ جاؤ ٹیک ہے نا گیسٹو سے بچ جاؤ گیسٹرک ویلیو سے بچ جاؤ میہوی بیوی میں لڑائی جھگڑے طلاق سے بچ جاؤ قتل سے بچ جاؤ آپ اس کی جنگوں سے بچ جاؤ جادو ٹونے سے بچ جاؤ ٹیک ہے یہ پکوڑے بن کر دیجئے حرام کر دیجئے اور اس کی بات جو ہے چنے کی دال بھی بن ٹیک ہے اور گیس پیدا کرنے والی تمام چیزیں بن بھائی جو چیز آپ کو نقصان دے رہی ہے آپ کے گھر کو آپ کے رشتداروں کو آپ کے محول کو تباہ کر رہی ہے وہ بن کر دیجئے اچھے بچے بنیئے ٹیک ہے نا دوسری بات یہ ہے کہ اس کا علاج کیا ہے پہلے تو یہ احتیاط بتا دی پرہیز بتا دیا علاج جو یہ ہے کہ رات کو ہو سکے تو آدھی گڑی پودینے کا جشاندہ پی لیجئے اور دن کو کوشش کیجئے دلیے اور کھچڑی پر آ جائیے جب تک کہ آپ ٹھیک نہیں ہوتے جب تک کہ آپ کا تمام السریٹو زہر اور کیلگیسٹو کی کیفیار جو ہے یہ خارج نہ ہو جائیں اس وقت تک کھچڑی دلیے پر آ جائیے بن کر دیجئے کھانا کھانا فیدے میں رہیں گے بڑے خرچے سے بچ جائیں گے ہارٹ اٹیک سے بچ جائیں گے کینسر سے بچ جائیں گے ٹھیک ہے جی اور دوسری بات یہ ہے کہ دن میں ایک دفعہ پیٹ بھر کے خربوزہ یا امرود کھانے کی کوشش کیجئے ٹھیک ہو جانے تک بس ہو گیا مسئلہ ہی ختم ٹھیک ہے جی اتنی بڑی بیماریاں اتنے بڑے فسادات علاج کیا بتایا رات کو پودینے کے آدھی گھڑی پودینے کا جو شاندہ اور دن کو جناب کسی بھی ایک ٹیم بھری دوپیر کو پیڑ بھر کے بجائے کھانے کے پیڑ بھر کے خربوزہ یا خربوزے کے آج کل بڑی بہترین قسمیں آگئیں یہ مارکیٹ میں ٹھیک ہے نہیں اس میں سے کچھ بھی کھا لیں دلوں میں امن دے دے اللہ سارے مسلمانوں کا امن دے دے ٹھیک ہے دعا میں یاد رکھی گا و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ